تین طرح سے یہ گپت پاپ یہ سیکرٹ سن ہماری زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے تین طریقےوں سے سب سے پہلا سیکرٹ سن is deceptive یہ جو گپت پاپ ہے یہ آپ کو گمراہ کرتا ہے ایک مسیحی اتحاس میں بہت ہی فیمس تھیولوجین اور بیبلیکل سکولر رہے ہیں ان کا نام ہے اے ڈولیو ٹوزر انہوں نے ایک بہت بڑیا بات کہی تھی وہ کہتے ہیں کہ اگر پاپ کا نتیجہ اگر پاپ کا نتیجہ ترنت ملتا تو پاپ کرنے والوں کی سنکھیا بہت ہی کم ہوتی سو ان کی بات بلکل صحیح تھی کہ اگر ہمارے پاپ کا نتیجہ ترنت ملتا تو شاید بہت کم لوگ ہوتے جو پاپ میں گرتے اب سیکرٹ جو سن ہے یہ بہت ہی ڈیسیپٹیو ہے بہت ہی گمراہ کرنے والا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے سب کچھ نورمل ہے میں یہ ویب سائٹس دیکھ رہا ہوں میں اس گلت ریلیشنشپ میں ہوں میں اپنے ماں باپ سے چوری کچھ نشے کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں کسی طرح کے گلت کام کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی تو برا نہیں ہو رہا ہے میری لائف بھی صحیح ہے گھر پریوار میں بھی سب صحیح ہے میرے فیزیکل بھی فیزیکلی میں پوری طرح سے فٹ ہوں کوئی پرولم نہیں ہے سو میبھی سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ چلے گا اس طرح سے یہ پاپ آپ کو گمراہ کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاپ ٹھیک ہے یا شاید بالکل نورمل ہے کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ جو سیکرٹ پاپ ہے یہ جو گپت پاپ ہے یہ آپ کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے گپت ہو سکتا ہے لیکن پرمیشر جس نے آپ کے اندر اس سے یہ گپتیاں سیکرٹ نہیں ہے جی ہاں پویتر بائبل ہمیں اس کے بارے میں بہت سارے وچن دیتا ہے تو چلیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں گنتی 32 وچن 23 یہاں پر لکھا ہے اور یدی تم ایسا نہ کرو تو یہہوہ کے ورد پاپی ٹھہروگے اور جان رکھو کہ تم کو تمہارا پاپ لگے گا تم کو تمہارا پاپ لگے گا انگلیش میں لکھا ہے Your sin will find you ought آگے پہلا سیمیل عدیہ 16 وچن ساتھ میں اب پرمیشر کہتے ہیں سیمیل نبی سے پرنتو یہہوہ نے سیمیل سے کہا نہ تو اس کے روپ پر درشتی کر اور نہ اس کے ڈیل کی اچھائی پر یہاں پر پرمیشر بات کر رہے ہیں راجہ شاول کے بارے میں کہ نہ تو اس کی روپ پر درشتی کر نہ اس کے ڈیل کی اچھائی پر کیونکہ میں نے اسے ایوگیا جانا ہے He is unworthy کیونکہ یہہوہ کا دیکھنا منوشیوں کا آسان نہیں ہے منوشیہ تو باہری روپ سے دیکھتا ہے پرنتو یہہوہ کی درشتی من پر رہتی ہے من کے اوپر آپ کے اندر کیا ہے آپ کے جو گپت ستھان ہے وہاں پر کیا چل رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے از پاس کا کوئی بھی انسان نہ یہ جانے کیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیسے انسان ہیں لیکن وچن کہتا ہے کہ یہہوہ کی درشتی من پر رہتی ہے آگے رومیو ادھائے دو وچن سولہ میں لکھا ہے جس دن پرمیشیر میرے سسمہ چار کے انسار یشو مسیحی کے دورہ منوشیوں کی گپت باتوں کا نیائیں کرے گا منوشیوں کی گپت باتوں کا پھر سبو پدشک ادھائے بارہ وچن چودہ اکلیسیاسٹیس چپٹر ٹویل ورس فورٹین یہاں پر لکھا ہے کیونکہ پرمیشیر سب کاموں اور سب گپت باتوں کا اور دوسرا گپت باتوں کا جنہیں صرف آپ دیکھ سکتے تھے وچن میں لکھا ہے کہ سب گپت باتوں کا چاہے وہ بھلی ہوں یا بری ہوں ان کا نیائیں کرے گا ایک اور وچن دیکھتے ہیں پہلا قرآنتیو ادھائے چار وچن پانچ یہاں پر لکھا ہے سو جب تک پربو نہ آئے سمجھ سے پہلے کسی بات کا نیائیں نہ کرو وہی تو وہی تو اندھکار کی شپی باتیں جوتی میں دکھائے گا اندھکار کی جو کام آپ نے اندھکار میں کیے ہیں شپ شپ کر کیے ہیں جو لگتا ہے کہ شاید میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے وچن اس بات کو بیان کرتا ہے تو اندھکار کی شپی ہوئی باتیں جوتی میں پرمیشر دکھائے گا اور منوں کی متیوں کو جو من میں آپ کے ویچار ہیں جو من میں آپ کی جو مت ہے جو من کے آپ کے خیال ہیں جو آپ گپت میں سوچے رہتے ہیں جنہیں کوئی باہر ہی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے وچن کہتا ہے کہ منوں کی متیوں کو وہے پرگڑ کرے گا منوں کی متیوں کو بھی گپت میں کیے گئے اندھکار میں کیے گئے پاپوں کو بھی پرمیشر کا وچن کہتا ہے وہے جوتی میں دکھائے گا تو یہ تھا کہ جو سیکرٹ سین ہے یہ آپ کو گمراہ کر کے رکھتا ہے کہ شاید آپ کے علاوہ کوئی اور اسے نہیں جانتا ہے سو ایوریتنگ is فائن سب کچھ بلکل صحیح ہے لائف بلکل ہوکے ہے سو اس میں شاید ہو سکتا ہے کچھ گلت نہ ہو تو آپ اس پاپ میں لگے رہتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہی ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ سیکرٹ سین کسی بھی طرح کہوے گپت پاپ ہے یہ آپ کو گمراہ کر کے رکھتا ہے دوسرا پہلی بات کہ سیکرٹ سین آپ کو گمراہ کر کے رکھتا ہے دوسرا یہ سیکرٹ سین is damaging یہ جو گپت پاپ ہے یہ آپ کو برباد کر دے گا یہ گپت پاپ آپ کو برباد کر دے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ہو سکتا ہے ترنت آپ کو اس کا ریزلٹ نہ ملے بعد میں ملے اور کچھ لوگوں کو اس کا ترنت ریزلٹ بھی مل جاتا ہے جب راجہ دود جسے جنگ میں ہونا چاہیے تھا وہ اپنے گھر میں ہے اور ہم سب اس کی سٹوری کو جانتے ہیں کہ اس نے بیعت صدہ کے ساتھ گناہ کیا اور اس کے بعد اس گناہوں کو شپانے کے لیے اس نے اس کے ہسمند یورائیہ کا قتل کر دیا اور اس کے بعد اسے جھوٹ بھی بولا تو یہ سب اس نے کیا یہ سب اس نے کیا اس کا بہت بڑا پاپ تھا اور ایک سال سے بھی زیادہ وقت اسے لگ گیا اس بات کو سمجھنے کے لیے اور جب اسے یہ سب سمجھ میں آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہے اپنا کنفیشن اس بھجن سہیتہ 32 وچن 3 اور 5 میں لکھتا ہے آپ سارا اسے پڑھ سکتے ہیں ہم وچن 5 تک پڑھیں گے تو وہ اپنے اس کنفیشن کو جو بات اس نے مان لی اسے یہاں پر لکھتا ہے وہ کہتا ہے جب میں چپ رہا تب دن بھر کراہتے کراہتے میری ہڈیاں پھگل گئی کیونکہ رات دن میں تیرے ہاتھ کے نیچے دبا رہا اور میری تراوٹ دھوپ کال کیسی جو راہت بنتی گئی جب میں نے اپنا پاپ تجھ پر پرگٹ کیا اور اپنا ادھرم ناش پایا اور کہا میں یہ ہوا کے سامنے اپنے اپرادوں کو مان لوں گا تب تُو نے میرے ادھرم اور پاپ کو شما کر دیا ادھرم اور میرے سارے پاپ آپ کو شما کر دیا تو بجن سہیتہ میں جو ہم نے بات پڑی ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گپت پاپ ہے اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے بوڈی پر ہوتا ہے آپ کے شریر پر یہ وچن کہتا ہے کہ میری ہڈیاں پھگل گئی مطلب فیزیکلی ہی واس نوٹ فیلنگ ویل اس کے بعد وہ کہتا ہے کراہتے کراہتے مطلب کہ آپ کے جان بھی آپ کے جان کو بھی کسی بھی طرح سکون نہیں ملے گا آپ اپنے کو شرمندہ محسوس کریں گے آپ کی جان کو کبھی بھی اس وقت جب آپ پاپ میں ہیں اور آپ نے کنفیس نہیں کیا ہے آپ نے پسچت آپ نہیں کیا ہے آپ کو سکون نہیں رہے گا اور دودھ اس سب کا ایکسپیرینس کر رہا تھا اور اسی لیے وہ اس بات کو لکھتا ہے سب سے پہلے اس کا افیکٹ آپ کے بوڈی پر ہے آپ کے سول یعنی آپ کی جان کے اوپر ہے اور تیسرا اس کا افیکٹ آپ کی سپیرٹ آپ کی آتما کے اوپر ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کے نیچے دبا رہا تیرے ہاتھ کے نیچے وہ پرمیشر سے کہہ رہا ہے کہ دبا رہا یعنی پویتر آتما کو جو پویتر آتما کو کنفیشن اسے آ رہا تھا وہ اس کے بوجھ کے نیچے تھا پویتر آتما اسے کنفیٹ کر رہا تھا اس سے گلٹی فیل ہو رہی تھی اس کا جو ریلیشنشپ تھا پرمیشر کے ساتھ وہ ٹوٹ چکا تھا اندر سے پوری طرح بکھرا ہوا تھا آتمک طور پر بھی وہ بلکل صحیح نہیں تھا اس کا پورا شریر اور اس کی پوری آتما اور اس کی پوری جان بکھری ہوئی تھی جب وہ اپنے پاپ میں تھا اور جب اس نے اس پاپ کا انگی کار نہیں کیا تھا اور جب وہ اس نے اپنے پاپ سے پسچا تاب نہیں کیا تھا تو یہ پاپ جو سیکرٹ میں آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی لائف کو برباد کر دے گا آپ ایک ڈبل لائف جینا شروع کر دیں گے آپ اپنے آپ میں کچھ اور رہیں گے اپنی پرسنل لائف میں کچھ اور رہیں گے اور دوسروں کے سامنے کچھ اور دکھائی دیں گے سو یہ ہوگی آپ کی ڈبل لائف اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ہمیشہ ڈر رہے گا آپ کو ڈر رہے گا کہ کہیں یہ میرا پاپ ظاہر ہو گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے لوگ جو مجھے چاہتے ہیں جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں جو لوگ میری رسپیکٹ کرتے ہیں وہ سب مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کی پرسنلیٹی کو ڈیمیج کرے گا یہ آپ کی جو مینٹیلٹی ہے اسے ڈیمیج کرے گا اس لیے یہ پاپ یہ سیکرٹ جو گپت پاپ ہے یہ ڈیسیپٹیو ہے دوسرا یہ ڈیمینجنگ ہے مطلب یہ برباد کر دے گا اور تیسرا یہ جو سیکرٹ سن ہے یہ آپ کے ناتے کو توڑ دے گا سیکرٹ سن لیڈس ٹو ڈس کنیکشن پرمیشر کے ساتھ آپ کا جو ناتا ہے جو رشتہ ہے جو سبند ہے جو ریلیشن ہے وہ ٹوٹ جائے گا جب آپ اس گپت پاپ میں اس سیکرٹ پاپ میں رہتے ہیں وہ پاپ چاہے آپ کبھی کبھی کریں یا ڈیلی کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کو انبھو کریں گے اور اس جو گپت پاپ ہے اس آپ کے ایک پاپ کی وجہ ہو سکتا ہے آپ چرچ میں جاتے ہوں آپ سب کچھ کر رہے ہوں لیکن اگر آپ کے زندگی میں یہ ایک پاپ ہے تو اس ایک پاپ کی وجہ سے آپ کا جو ریلیشن ہے پرمیشن کے ساتھ وہ صحیح نہیں رہے گا اور وچن بھی ہمیں اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پرمیشن آپ کی پراتھناوں کا آپ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیں گے یہ شایع کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں یہ شایع ادھے ایک وچن پندرہ وہاں پر لکھایا کہ جب تم میری اور ہاتھ فیلاو تب میں تم سے موہ فیر لوں گا تم کتنی ہی پراتھنا کیوں نہ کرو تو بھی میں تمہاری نہ سنوں گا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے بھرے ہیں خون سے بھرے ہیں تمہارے ہاتھ مطلب آپ کے ہاتھوں میں پاپ ہیں پاپ سے بھرے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ اور پھر یہ شایع 59 ورس 1-2 یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سنو یہ ہووہ کا ہاتھ ایسا چھوٹا نہیں ہو گیا کہ ادھار نہ کر سکے اور ناوہ ایسا بہرہ ہو گیا کہ سننا سکے پرمیشن آپ کی بات کو سن سکے گا لیکن اس کا جواب نہیں دے گا اور آپ کو لگے گا کہ پرمیشن آپ کی دعا کا آپ کی پراتھناوں کا آپ جو پرمیشن کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا ہے تو جواب پرمیشن کیوں نہیں دے گا لکھا ہے آگے وچن دو میں پرنتو تمہارے ادھارم کے کاموں نے تمہارے جو ادھارم کے کام ہے انہوں نے تم کو تمہارے پرمیشن سے الگ کر دیا ہے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے اور تمہارے پاپوں کے کارن اس کا مہوں تم سے ایسا شپا ہے کہ وہ نہیں سنتا ہے تمہارے پاپوں کی وجہ سے تو جب آپ ایک سیکرٹ سن میں ہوتے ہیں جب آپ گپت پاپ میں ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گپت پاپ جگہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا سپیرچل ایکٹیوٹیز سے سارا انٹریسٹ ختم ہو جائے گا آپ کے اندر سپیرچل ایکٹیوٹیز میں حصہ لینے کی وہ ساری ختم ہو جائے گی سب سے پہلے پراتھنا میں آپ کا من نہیں لگے گا آپ پراتھنا نہیں کر پائیں گے کہ کس موہ کے ساتھ میں پرمیشر کے سامنے جاؤں میں پرمیشر سے کیا کہوں گا پرمیشر تو سب جانتا ہے پراتھنا میں آپ کا من نہیں لگے گا بائبل ریڈنگ میں آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ کو بائبل پڑھنا چاہیے آپ کو پرمیشر کے وچن کو سننا چاہیے پرمیشر کی بات کو سننا چاہیے اس سب میں آپ کا من نہیں لگے گا آپ پراثنہ نہیں کر پائیں گے آپ بائبل کو نہیں پڑھ پائیں گے آپ کو اگر اپواس رکھنے کے لیے کہا جائے گا آپ اپواس نہیں رکھ سکیں گے آپ کا وارشپ میں جب ارادنا چل رہی ہوں گی آپ ہاتھ کو اٹھا کر آپ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر پرمیشر کے مہمہ نہیں کر سکیں گے آپ پرمیشر کی پرشنسہ نہیں کر سکیں گے پرمیشر کی پرستش نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ ایک گپت پاپ ہے جو اس سب سے آپ کو روک کر رکھتا ہے آپ کا کوئی انٹریسٹ نہیں رہے گا کہ آپ لوگوں کی زندگی کو بچائیں کہ آپ لوگوں کو سسما چار سنائیں یہ انٹریسٹ گائب ہو جائے گا آپ پراتھ نہیں کر سکیں گے آپ بائبل نہیں پڑ سکیں گے آپ اپواس نہیں کر سکیں گے آپ ورشپ نہیں کر سکیں گے آپ لوگوں کو سسما چار نہیں سنا سکیں گے اور انتی بات آپ دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ اگر آپ کے گروپ میں باتچیت ہو رہی ہے آپ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کوئی آتمک باتچیت نہیں کر پائیں گے آپ آتمک باتوں کو مطلب بلکل آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی کہ میں کیا بات کروں ان کے ساتھ so you will have no interest in spiritual activities if you are born with a secret sin اگر آپ گپت پاپ میں جکڑے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے ہیں تو ساری آتمک جو activities ہوتی ہیں ان میں آپ کا من نہیں لگے گا کیوں کیوں نہیں لگے گا کیونکہ آپ کو لگے گا کہ آپ hypocrite ہیں آپ ایک پخنڈی ہیں آپ کو اپنے اندر سے پتا چلے گا کہ آپ کچھ اور ہیں جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں اسی وجہ سے you feel like you have no connection with God آپ کو ایسا لگے گا کہ پرمیشر کے ساتھ سے آپ کا سارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے آپ کا پرمیشر کے ساتھ کوئی بھی ناتا نہیں رہا ہے تو تین باتیں جو میں نے بتائی ہیں سب سے پہلی بات یہ جو پاپ ہے سیکرٹ میں کیا گیا یہ آپ کو گمراہ کر کے رکھتا ہے ابھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے so it is okay کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کرتے رہو یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے دوسرا یہ آپ کو برباد کرتا ہے secret sin is damaging اور تیسری بات یہ آپ کا connection پرمیشر کے ساتھ سے توڑ دیتا ہے اگر آپ بھی اس پاپ کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں تو ایسے اور بھی کئی آپ کے بھائی بہن ہوں گے آپ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ بار سے کوئی شور دیتے ہوں گے لیکن اندر سے کوئی شور ہوں گے so please ان بھائی بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور بہت جلد ملتے ہیں پھر سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سبی کو مسیح یشیو میں جائے مسیح کی